اب ایک اور چیز لے لیں ہم کہ ایک اور چیز دیکھنے کا ایک سیم ریزلٹ دیکھنے کے ایک اوتریہ کار بھی ہمارے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس درمیان میں کیوٹی ہو کیوٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس باہر تو کنڈکٹر ہے یہ کنڈکٹر ہے یہ کنڈکٹر ہے زارہ یہ کنڈکٹر ہے اور درمیان میں جو خلا ہے کیوٹی ہے سپیس ہے ہمارے پاس جیسے ہولو آپ کے پاس بال ہوتی ہے درمیان میں سپیس ہوتا ہے باقی ایک روبڑ کی آپ کے پاس بколь کی بال ہے تو وہ آپ کو یہ روبڑ نہیں رائے گا درمیان میں ہولو کہ اگر آپ کے کنڈکٹر کی بال ہے اور وہ درمیان میں ہولو ہے درمیان میں وہ خالی ہے تو درمیان میں سپیس ہے وہی اسی کی وای recently بات ہو رہی ہے تو الیکٹی فیل تو میں شاب پھر بھی 0 ہوگی انسائٹ آپ کے پاس ایک بے شک آپ کے پاس باہر لیکٹی فیڈ اگزیس کرتی ہو پھر بھی ہمارے پاس انسائٹ الیکٹی فیڈ 0 ہوگی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ اس طرح سے ری ارینج ہوں گے کہ بے شک باہر الیکٹی فیڈ ہے تو چارجز اگر اس کے اوپر ہیں تو وہ اس طرح سے ری ارینج ہو جائیں گے اگر نہیں بھی ہیں تو چارج خود کو اس طرح سے ری ارینج کر لیں گے کہ باہر سے جو الیکٹی فیڈ ہے وہ انسائٹ 0 کر دیں تو باہر الیکٹی فیڈ ہو نہ ہو آپ کے پاس انسائٹ الیکٹی فیڈ امیشہ 0 آئے گی اس کیس میں آپ کے پاس پھر بھی کنڈکٹری کی پوٹنشل سرفیس ہوگا وہ کیسے کہ امیجن کریں آپ کہ اگر آپ کے پاس الیکٹی فیڈ اگزیس کرتی ہو ان پر پائنٹ کے درمان میں اے سے بی تک کے پائنٹ کے درمان میں تو آپ کوئی بھی پاتھ لیں آپ یہاں سے جیسے میں نے یہاں سے الیکٹی فیڈ ہم نے پوٹنشل ڈیفنس کیلگویٹ کرنا ہے بی سے اے تک کا تو میں نے ایک پاس لے لیا ہے یہاں سے یہاں تک کا ٹھیک تو وہ بلکل کورنرز پہ ہے یہاں سے اندر سمیں جا رہا ہوں اور یہ الیکٹی فیڈ کا انٹیکل ایویلویٹ کر رہا ہوں تو ای ڈوٹ ڈی ایس اور آپ کو پتہ ہے الیکٹی فیڈ اندر ڈیرو ہے تو الیکٹی فیڈ جب ڈیرو آپ کے پاس تو یہ ٹرم ڈیرو ہو جائے گی تو وی بی ایس ایکل ٹو وی اے بن جائے گا تو انٹیکل مست بی ڈیرو سو ای مست بی ڈیرو ایوری ویر آپ کے پاس اگر اس کا کنورس دیکھیں وہ یہ اگر آپ نے فور پروف کرنا ہوئی کیا ویکٹی کے اندر الیکٹی فیڈ کیا ہوگی تو اگر آپ اے سے بی تک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنڈکٹر ایکیو پوٹنشل ہے یہ کنڈکٹر ایکو پوٹنشل ہے تو دونوں پوائنٹ پر آپ کو پوٹنشل تو سیم ملے گا تو آپ کو پوائنٹ یہاں پر پوٹنشل سیم ملے گا تو یہ آپ کے پاس پوڈکٹ یہ ڈیفنس ڈیرو ہوگا تو یہ انٹیکل زیرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پاتھ تو زیرو نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے الیکٹی فیڈ زیرو ہے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اگر آپ کے پاس ایک کیوٹی کو سراؤنڈ کیا ہوئے کنڈکٹر نے کمپلیٹلی تو اس کے اندر بھی اپنی نسانڈ کیوٹی کو سراؤنڈ کیا ہوگی اگر آپ کے پاس ناہی ہے تو اس کے اندر کوئی اگر آپ اندر اس کے ابجیکٹ رکھ دیں تو وہ باہر سے کوئی بھی الیکٹری فیلد ہو جیتی مرضی آپ کے پاس ایک ایلیکٹری فیلد سٹرانگ ہو باہر تو اندر والا جو ابجیکٹ ہے وہ باہر والی الیکٹری فیلد سے کہ انفیلوں سے فری رہے گا جس طرح تھنڈرسٹروم میں اگر آپ کار پہ جا رہے ہیں تو آپ اسی طرح کار کے اندر سیو رہتے ہیں کہ وہ بالکل آپ کے پاس جو کندکٹنگ بھی ہے کندکٹنگ جو آپ کے پاس جو سرفیس بیہیو کرتی ہے کار تو آپ وہ کنڈکٹر اس کے اندر ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس لائٹنگ بھی ہوتی ہے تو آپ اندر سیو رہیں گے پارڈل نمبر تھلٹی اور یہ ہم جب کنڈکٹر والا جو پورشن ہے وہ پڑھ لیا تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا شو کیا ہوا تھا ہم نے گراف سے بھی دیکھا کہ انسائیڈ ہمارے پاس پروٹنشل کیا ہے کے ایک اور آر ہیں انسائیڈ پروٹنشل کی ایک اور آر ہیں اور آوٹسائیڈ ہمارے پاس کی ایک اور آر ہوگا تو یہ آر ڈسنس ہے اس کے سینٹر سے ٹھیک ہے تو جب تک آپ سرفیس کے اوپر ہیں تو آپ کے پروٹنشل سیم دور آئے گا جیسے آپ آج جاتے ہیں تو وہ دروپ آنے شو ہو جائے گا اب اگر آپ نے اس سے فائنڈ کرنی ہو الیکٹی فیل تو اس سے آپ اس کے ڈیریوٹیو لیں تو اس کا جب ڈیریوٹیو لیں گے دیکھیں کے ایک کونسٹینٹ ہے کیوں بھی کونسٹینٹ ہے کیپٹل آر بھی کونسٹینٹ ہے یوں کہ یہ ہمارے پاس فیر کا ریڈیس ہے وہ کونسٹینٹ ہے تو کونسٹینٹ کا ڈیریوٹیو آپ کو زیرو ملے گا تو انسائیڈ الیکٹی فیل ڈیز زیرو تو یہ ہمیں سٹیل ملے گا ای انسائیڈ ڈیز زیرو اب باہر کی بات کریں تو باہر سے آپ نے اگر الیکٹی فیلٹ فائنڈ کرنی ہے باہر تو آپ اس کا ڈیریوٹی لوگ ہیں تو اس کا اگر آپ ڈیریوٹی لیں with respect to r تو 1 over یہاں پہ k e q کونسٹینٹ ہے تو ڈیریوٹیو آئے گا 1 over r کا اور 1 over r کا ڈیریوٹیو ہوتا ہے یہ باہر منس ہے 1 over r کا ڈیریوٹیو ہوتا ہے 1 over r square تو minus 1 over r square تو d اس کا ڈیریوٹی کو d over dr کا minus 1 over r square minus minus سے cancel ہو جائے گا تو بالکل آپ کو کوئی پوائنٹ چارج کے لیے electric field میں رہی ہے outside